اسلام علیکم شرائد اصول سے میں ہوں عبدالقریم صدیقی اور آپ ہیں ایک او ایس کے ساتھ اور میرے ساتھ ہیں حسنات ملک اور ناصر اقبال سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی اہم مقدمہ جو انتخابات سے متعلق ہے لیکن اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے اس مقدمے کا بھی کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ تو دیکھنے والی بات ہے وہ کے نظر آ رہا ہے کہ کیا فیصلہ ہونا ہے لیکن اس کے پیچھے جو کبھی بینچ بنتا ہے اٹھتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اور جو اٹھنے والے جاج ساہبان ہیں وہ ایک ہی رویہ کی شکایت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ دعا دے کر جاتے ہیں کہ اللہ اس بینچ کو توفیق دے کر یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر سکیں اور پھر اور اس ادارے کی خیر ہو میں جسٹس جمال مندخیل کی بات کر رہا ہوں آج پھر جب دوبارہ بینچ ری کانسیوٹ ہوا جب تین اکنی بینچ پھر آ کر بیٹھا چیف جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس منیب اختر اور جسٹس اجازل احسن تو آج جسٹس اجازل احسن اور جسٹس منیب تو خوب بولے بلکہ اگر میں کہوں کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ کبھی جذباتی ہوئے کبھی مزاق کیا کبھی کچھ کیا بلکل ایک فلم کا سین تھا جس میں لگتا تھا کہ کبھی کوئی سلطان راہی کا ایک کردار ہے کبھی نوری نت کا ایک کردار ہے کبھی ملکہ جذبات کا ایک کردار ہے اور کبھی منور ذریف اینیویز یہ فلموں کی میں بات کر رہا تھا یہ فلموں میں تو ایسے کردار ہوتے ہیں لیکن بڑی جذبات سے بھرپور جو آج کا ایک میلڈی ڈراما تھا کمرہ عدالت نمبر ایک ون کے اندر چیف جسٹس خوب جذباتی ہوئے اور جذبات میں نا جانے کیا کیا کہے گئے اکبال حمید الرحمان کے استیفے کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ میں مجھے اگر شوکاز نوٹس ہوا تو میں اپنے باپ حمود الرحمان جو ان کا حمود الرحمان کمیشن ان کو کیا مو دکھاؤں گا تو اس پر چیف جسٹس کی جو آواز تھی وہ رند گئی چوک ہو گئی جیسے گلے میں آنسو پھنس گئے انتہائی جذباتی ہو گئے چیف جسٹس پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا بلائیں گے ہم آرمی کو بھی بلائیں گے ہم چیف سیکٹری کو بھی بلائیں گے ہم سیکٹری ڈیفنس کو بھی اور بلائیں گے ہم سیکٹری فینینس کو بھی اور ہم آئین اور قانون کے اوپر عمل درامت کروائیں گے اور پھر ساتھی ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک ساتھی جج کو بچر کرنے زبا کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہم نے مزاہلی اکبر نقوی صاحب کو بینچ میں بٹھا کر ایک خاموش پیغام دیا بٹھا کر ساتھ بٹھا کر اور پھر اس کے بعد جب اٹرانی جنرل نے کہا کہ دو جج ساہبان نے فیصلے سے ریکیوز کر لیا تھا تو آج چیف جسس نے کہا کس جگہ نے ریکیوز کیا تھا کہا لکھا ہے ستائیس سنوی کا آرڈر نکالا بہرحال اٹرانی جنرل جو ہیں وہ انہوں نے فل کورٹ بنانے کی استعداہ کی ان کی اس استعداہ پر جسس مونی بختر نے ایک بہت خوبصورت جملہ قصہ پھپتی نہیں کہوں گا اس کو انہوں نے کہا کہ جو فل کورٹ مانگنا آپ کو پتا ہے کہ کیا چیز ہے یہ فل کورٹ ہے کوئی مقابلہ حسن نہیں ہے یہ it's not a beauty contest تو ویسے اگر ججز کا مقابلہ حسن ہو تو کون سا جج جیتے گا وہ کس پر کبھی پھر کبھی بات کریں گے لیکن آج کی جو دھواندھار سمات تھی بہت جذباتی محال کبھی پھر اس کے بعد مطلب کے فل کورٹ یہ چیز نہیں کہ آپ کسی بازار میں جائے اپنی مرضی کی کوئی چیز ہے وہ خرید لیں اس کا ایک طریقہ کار ہے اور اگر حضورت سمجھیں گے تو اس پر بنائیں گے لیکن بہرحال اٹرنی جنرل کا اپنا کہنا تھا اور ججز کا اپنا کہنا تھا تو نازی صاحب آج کی جو چیف جسس پاکستان کی جذبات سے بھرپور تقریر تھی تقریر ہی کہوں گا یہ ابزرویشن تھی کیسے دیکھتے ہیں اور ویسے انہوں نے کہا کیا کیوں جذباتی ہو گیا آج چیف جسس شکریہ قیم صاحب ایک تو جو کچھ تین کئی دنوں سے چل رہا تھا اس کو چیف صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو کلیریفائے کریں یہ الگ بات ہے کہ ان کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے تھا اور ویسے ان کو کلیریفیکیشن دینے کی بھی ضرورت نہیں کی لیکن چیف جسس صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ کلیریفیکیشن لیں یہ اصل میں وہ پاشا سحسن رضا پاشا جو پاکستان بار کانسل کے ہیں وہ کیونکہ انہوں نے یہ کھڑے ہو کے کہا کہ جناب فل کورٹی بنا دیں اتنے معاملات تشیدہ ہیں چیف جسس صاحب نے انہیں کہا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کچھ دنوں سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اب اس وقت تو ہمارے پاس آئے نہیں ہیں تو لیکن چلیں آپ ہمارے پاس آئیں آپ کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کیونکہ بغیر بار کے ہم کچھ نہیں ہیں اور ہمارے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں تو ٹو ویلز آف دی سیم شیریٹ ہیں تو بہرحال چیف جسس صاحب نے آج بہت ساری باتیں کی ہیں دل کھول کے سامنے رکھ دیا دل کھول کے بسکلی یہ کہنا مناسب ہے کہ انہوں نے دل کھول کے سامنے رکھ دیا اور انہوں نے کہا میں کہاں سے شروع کروں آپ جو ہے وہ شروع ہو جائیں جہاں سے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میرے ایک دوست کو ہمارے فاضل کلیگ کو بچھر کرنے کے لیے کہا بسکلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے دوزار انیس اور دوزار اکیس کا جو دو سال کا دیا بسکلی جسٹس قاضی فائد جیسا صاحب کا جو ریفرنس کی اوپر جو پٹیشن آئی تھی اس کی جو ہیرنگ تھی پر اس پر ریوی پٹیشن ہوئی تھی اس کا وہ حوالہ دے رہتے اس سے انہوں نے کہا ہم اس سے بہت زیادہ ہم سفر ہوئے ہیں اور صرف میں ہم سفر نہیں ہوا وہ جج صاحب بھی بہت سفر ہوئے ہیں ان کی فیملی بھی سفر ہوئی ہے اور انہوں نے ایک پرمننٹس کار یعنی کہ ایک نشان بنا دے دیا ہے ہمارے چہرے پہ اور پھر انہوں نے کہا یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے جج کو بچر کر دوں یعنی کہ زبا کر دوں اور ان کا یہ کہنے تھا کہ ہمارے بارے میں جو یہ باتیں کی جاتی ہیں باہر ہماری فیملی ایفیکٹ ہوتی ہے ہماری بھی بیوی بچے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ اسپاؤن نہیں کر سکتے اور پھر جب جسٹس اقبال حمید و رحمان کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے بسیکلی یہی کہا تھا کہ ہمارے جج تھے آپ کو یاد ہے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریزائن کیوں کیا تھا ناسی صاحب اسی سپریم کورٹ کے دو جج سائبان نے ان کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا کہ انہوں نے من مرضی کی بھرتیاں کی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اسلامباد میں اور پھر وہ معاملہ جن سے اسلامباد ہائی کورٹ میں کچھ بھرتیاں ہوئی تھی جو کہ اپروپرییٹ بھرتیاں نہیں ہوئی تھی یعنی طریقے کی بھرتیاں نہیں ہوئی تھی اس میں ایفیشنڈ لوگ نہیں ہوئے آئے تھے اس شریف آدمی کے ساتھ زیادتی ناسی صاحب اس سپریم کورٹ کے بینچ نے کی تھی اس کی تاریخ یہ ہے اور آدمی نے جب اس کو روکا تو انہوں نے کہا کہ میری جگہ کوئی سندھ کا جج لگا دیں آپ کو پتہ ہے اس وقت انور جمالی کا دور تھا اور امیر حانی مسلم کی وہ ججمنٹی اور امیر حانی مسلم صاحب بہت قریب تھے انور جمالی کے اور ان کو حج کیس میں بھی بٹھایا تھا وہ ایک حج کوٹا والا معاملہ جو اب زبیری صاحب بڑا مشہور زمانہ کیس ہے وہ وہ ادھر ریورس ہوا تھا وہ اس کی ڈیٹیل ریزنگ ان سے لکھوا گے پھر ان کو کیا گیا دیکھیں ان سے استفعہ لیا گیا باہر کے ساتھ چیف جسس بہت جذباتی ہو جاتے ہیں ان کی جذبات کا ایک قصہ مجھے بھی یاد ہے افتغار محمد چوردی صاحب رٹائے ہو تھے تو ان کی عزاز میں ایک عشائیہ تھا اور اس عشائیہ میں بندیال صاحب نے تو بندیال صاحب نے تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ آج ہمارا باپ باپ سے جدہ ہو رہا ہے اس وقت بھی بہت شبنمی آنسو آئے تھے دیکھیں میرے خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے جذبات یہی بات ہم کر رہے تھے کہ اب اب کیا پچھتانا جب جسس قاضی فائیسہ کا کیس چل رہا تھا یہی بات ہم کرتے تھے نا کہ نہ کریں نہ کریں اس معاملے میں اب آپ کہہ رہے کہ جی میں مظاہر اگر اکبر نکوی صاحب کو پھر زبا نہیں ہونے دوں گا یہ ان کا تھانا کہ ہمارے دوست کو پیسے مظاہر اکبر نکوی صاحب پر کس نے کہا ہوگا یا یہ بتایا چیف جسس نے کہ کس نے پیغام دیا کہ میں اپنے برادر جائز کو زبا کر دوں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں آڈیو ویڈیوز جو آ رہی ہیں یہ پیغام مجھے دیا جا رہا ہے اور آج نا پہلی دفعہ چیف جسس مردہ بندیال دوستان چودہ سے میں دیکھ رہا ہوں پہلی دفعہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا تو میں نہیں کہوں گا لیکن انہوں نے آج ان کو نا پہلی دفعہ جو ہے وہ ایڈریس کی ہے کہ آم فوشس جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی آج کی پروسیڈنگ کی جو میرے لیے چینج آیا نا وہ یہ آیا کہ ہم عموماً کرتے تھے کہ یہ بینچ یہ ججز جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک ویو ان کا یہ ہے کہ وہ اس طرح کی کھلی بات نہیں کرتے لیکن آج چیف جسس نے ان کو بڑا واضح پیغام دیا ایک پیغام یہ دیا کہ تین نومبر کو بھی مجھے فارق کیا گیا اور میں آخری بند ہوں کس نے نکالا تھا ہوج نے نکالا تھا جنرم مشرف نے نکالا تھا وہ کہانییں بھی سنیں آدھا سچ نہ بتائیں وہ یہ تھا کہ وہ ان کا بڑا واضح پیغام تھا ہمیں نکالا نا آپ لوگوں نے معایدہ ہوا ہم آگئے ہم بیٹھے ہیں اور اس کے بعد میرا ایمان بڑھا انہوں نے کہا کہ نائنٹیز اور ایٹیز کے یئرس کے اندر جتنے جتنے بڑے ججوں کو نکالا گیا میں تو اگر دیکھوں تو میں تو ڈیزر بھی نہیں کرتا وہی بات ہے اب اس کی علیہ در تاریخ بات ہے جنہیں وہ ان کی طرف جائیں اب یہ جو کرنٹ کانٹروورسی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آم فورسے جو ہیں ان کو ہم کہیں گے سیکریٹر ڈیفنس کو بلا کے حکم دیں گے تو واضح ہے تو میسیج تو یہ ہے کہ لیکشن تو ہوں گے ہر صورت میں یہ جو کچھ بھی ہو اور ہمیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکانومی ایکنومک وہ ہے وہ ہم ارینج کر دیں گے کیونکہ وہ بتا رہا تھے اٹرنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ ون پانٹ فورٹ ٹریلین کا ہمار پر ڈیفیسٹ اس کے بعد اس کے علاوہ پبلک ڈیفیسٹ الگ ہے کپٹل ڈیفیسٹ الگ ہے مطلب ہیوج اماؤنٹ ہے اور یہ اس فینینشل ائر تک ہے چیف نے کہا تھا اس کے بعد کیا ہوگا نیکسٹی فینینشل ائر میں کیا کنٹیلیو رہ گی تو انہوں نے کہا تھا اس فینینشل ائر تک تو یہ ہے تو اس پہ انہوں نے سیدھی سی بات کی کہ ہم ارینج کر دیں گے پیسوں کا مسئلہ کوئی نہیں ہے ہم آرم فورسز کو بلا لیں گے سیکیورٹی انہوں نے دینی ہے نا تو ہم ان کو بلا لیں گے تو کہنے کا یہ مقصد تھا کہ الیکشن تو آپ ہوں گے سیکٹری ڈیفینس اور سیکٹری فینینس کو بلایا بلایا منڈے کو بلایا انہوں نے کہا کہ جب آپ آئیں تو ان کو لے کے آئیں یون صاحب یہ ساری فرمیلٹی ہو رہی ہے آرڈر آج آگیا ہے ان کا ہے کہ آرڈر ہے آٹھ اکتوبر کو جو ڈیٹ ہے وہ جسٹیفائبل نہیں ہے ایک تو ہے کہ آپ آپ اپس میں بیٹھیں نہیں تو ہم آرڈر دے دیں گے اور اس کی اگر وائلیشن ہوگی تو پھر کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہم دیں گے پھر اس کے دیکھیں اور آج میرا واضح ہو گیا ہے بات یہ ہے کہ یون صاحب ایک آدمی قتل کرتا ہے تو آپ بجائے اس کے اس کو دو پراسس کے اور آپ بھی اس کو گولی مار دیتے ہیں یہ سپریم کورٹ معذر کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے کہ ڈیو پراسس تو فالو نہیں کر رہی کسی آئین قانون ان پہ اب تین ججز پہ لاغو نہیں ہو رہا نہ ان کو بردر ججز کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بناو انا کا مسئلہ بناو انا کا مسئلہ ہے بات ایک ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونا ہے بلکور اس میں کوئی شک نہیں لیکن ساتھی چیز جیسے یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ساتھی ایک اور بھی ہے ایک اور چلہ بھی ہے اور وہ یہ ہے یا سولہ سپٹمبر کیوں نہیں ہو سکتا یہ بھی تو کہا نا وہ اس کا یہی انٹرپیلیشن ہے کہ میرے ٹینور میں ہوں الیکشن جو ہیں چیف جسد بندیال کے ان کو گرنٹی ہو کہ بھئی ہوں دیکھیں وہ بالکل ان کی انٹینشن پہ بھی مجھے تو کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں آئین کے مطابق جو ہے الیکشن جلدی ہوں لیکن کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو بردر جج چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ سے جائیں معاملہ ویہ آئے اب تک ہائی کورٹ سے قیوم صاحب آتا ہے یہ نا آنا ہوتی تو یہ معاملہ اب تک رضال ہو چکا تھا اتنا بڑا آپ نے اپنے گھر میں آگ لگا دی پورا گھر تباہ کر دیا آج ابھی نوٹ آیا ہے جیسے جمال کا اس میں کیا لکھا ہے جیسے یا یا نے کیا لکھا ہے جیسے جمال کے نوٹ جمال نے کہا ہے کہ فول کورٹ کولیکٹیو لی یہ ڈیسین کرے تو میں آویلیبل ہوں پھر انہیں کہا آرڈر آف دی کورٹ پہ میں بار بار کہتا رہا کوئی اس کا نہ بینچ کی طرف سے کوئی جواب آتا تھا کہ آرڈر آف دی کورٹ کیوں نہیں جاری ہو رہا تو یہ تنے سیریس قسم کی الیگیشن آپ کے بردر جج لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہوا دے رہا ہے کوئی کر رہا ہے اصل معاملہ جو میٹیریل ہے جو امنیشن ہے جو اصلہ ہے وہ تو اندر سے فرام ہو رہا ہے اندر سے کیا مطلب آپ کے عدالتی فیصلوں کے اندر لکھا رہا ہے اور فازل جج ساہبان آپ کے موہ کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ آرڈر آف دی کورٹ آپ جاری نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور یہ تو میں دس سے یہ ہے کہ جی اس ملک میں سولہ جج بھی قیون صاحب یہ ایک سائیڈ پہ ہو گئے تو چیف جسس اگر اکیلہ ہے تو سپریم کورٹ مین چیف جسس پریکٹیکل ہی یہ ہے بلکل آپ دیکھ لیں یہ آج کی آج کا جو یہ ساری ہیرنگ ہے اور جو سٹائل تھا اور آخری میں جو میسیج دیئے گئے کہ جی الیکشن کرانا ہے چاہے کم وٹ میں جو مرضی ہو جائے ہم نے کرانا ہے ایک کوئی کسی نے کہا تھا وہ بابر اوان نے کسی نر او کیس میں کہ جی لیٹر میں نہیں لکھوں گا وہ انہوں نے ورڈ نہیں کہا لیکن بڑا کلیر ڈیٹرمنیشن ہے بندیال صاحب کی اور بڑا واضح آج انہوں نے پیغام اسپیبلشمنٹ کو بھی دیا ہے کہ ہم آم فورسز کو بھی بلا کے پوچھیں گے اور جسس منیف صاحب اچارنی جنرل نے کہا کہ مائی لارڈ آپ بھی ذرا تھنڈے ہوں تھنڈے دماغ سے دیکھیں لیکن وہ کہتے رہے کہ فل کورٹ بنا دیجئے فل کورٹ اگر بنا دیں کہ تو آپ کا کیا جاتا ہے لیکن جسس منیف نے کہا کہ جناب یہ کوئی بیوٹی کانٹیس تو ہے نہیں مقابلہ حسن تو ہے نہیں اور اس سے زیادہ خوفناک چیف جسس نے کہا اس نے کہا کہ جب بھی آپ ریکوست کرتے ہیں فل کورٹ کا تو یوں انفیکٹ میکنگ انسینیشن یعنی آپ ہمیں ہمیں سلر کر رہے ہیں آپ ہمیں پرووک کر رہے ہیں آپ ہمیں دوسرے لفظوں میں گالی دے رہے ہیں تو کیا کہ فل کورٹ گالی ہے انہوں نے کہا آپ ہمیں انسینیویٹ کر رہے ہیں انسینیویٹ الزام کون سا لگا رہے ہیں جسٹس کی بات بتا رہا میں اپنی ابزرویشن نہیں لے رہا میں چیف جسٹس کی ابزرویشن کے اور دوسری بار جو جسٹس مندوخیل صاحب نے آج بات کی وہ بڑی خوفناک ہے اس نے کہا میں اپنی آپ کو ریکیوز کر رہا ہوں دعا کے ساتھ کہ اللہ اس حدارہ پر خیر کرے اور ہمیں آئین کہ پابند ہے اور ہمیں قائن پر پابند رہنا ہے یہ انہوں نے کہا یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں نہیں تو انہوں نے تو سخت بات کی کہ آپ مطلب فل کورٹ کا نام لیں تو ایسے لگتا ہے کہ چیف جسٹس کی چڑھ بن گئی ہے اور اس پر میں نہیں بناوں گا یہی بات ہے نا کہ آپ الزام دھر رہے ہیں دوسری طرح جسٹس منیب اختر کہتے ہیں کہ یہ بیوٹی کانٹیسٹ نہیں ہے فل کورٹ بارنٹ ہے یہ پور دس سسٹم آف جسٹس کے لیے بارنٹ ہے ہر جج جو ہے وہ اپنے مطلب ہر جج is a judge of the supreme court اور چیف جسٹس صاحب نے بھی تو پھر یہ کیوں تاثر آ رہا ہے کہ کوئی جج براہمن ہے نہیں دیکھیں لیکن چیف جسٹس صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے ہر قسم کی کلیریفکیشن لیکن آج ایک نہیں دی آج ایک نہیں دی انہوں نے کہا جی کہ میں نے ہر قسم کے جج بٹھائے کیا جسٹس قاضی فائیسہ وہ تو سارا پائنس عالمی آئین کا کام سارے انٹرپیٹیشن کرتے رہے ان کو اور جسٹس صدار تارے کو نہ بیٹھنے کی انہوں نے کوئی کلیریفکیشن آج نہیں دی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ وجہ بتاتے کہ وہ ایک سال سے کیوں نہیں ان کو ساتھ بٹھایا جا رہا ہے وجہ کیا ہے انہوں نے کہا میں نے ایور نے تین رکنی بینچ نہیں دیا جا رہا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں اور اس کے بعد باتیں آپ کرتے ہیں کہ میں بڑا پارسا ہوں نہیں وہ دیکھیں وہ ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ جو آج آپ نے جو کنڈکٹ تھا نا جو کورٹ کا وہ اس سے کوئی میرا خیال ہے کہ آپ کیا اچھیف کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیا اچھیف کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے تبعی اپنے ادارگی کی ہے دیکھیں آج اس کوٹ کے اندر بیٹھ کے وہ جسٹیفائی کر رہے تھے دیکھیں جس سے سائشہ ملک کتنے اچھے آرڈر لکھ رہی ہیں جس سے محمد علی مذہر کتنے اچھے آرڈر لکھ رہے ہیں جس سے شاہد بہید کا کیونکہ انہوں نے ڈائسنٹ آرڈر کیا نا آچھا اس آرڈر کو بھی دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ آرڈر جس کے اوپر سوہ موٹو نوٹیس لیا اس کے اوپر بھی ایک چیزیں ایک ہنٹ ہے انہوں نے اس کو کلیریفائی نہیں کیا اس کو پہ زیادہ ایکسپلین کیا لیکن ایک ہنٹ ہے آج کی فل کورٹ ہونے والی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے ایک کی اس کی ڈیمانڈ ہے بڑے حرصے سے اس میں ہنٹ کہاں سے ہے وہ تو دیکھیں وہ تو قانون لارہی ہے اور اس کا حل کے لیے اب جو انہوں نے کہا کمیٹی مناؤ تو اس کا کیا کریں گے فل کورٹ میٹنگ فل کورٹ میٹنگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں بسیل کی میسج کی ہے میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ وہ بلا رہے ہیں میں نے کہہ رہا اس میں ایک میسج ہے ہنٹ ہے کہ ہم شاید ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ بھی بلا لیں نہیں بلایں گے میسج شرط لگائے وہ آپ کی شاید ٹھیک ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی میں آپ کو کنٹیکس نہیں کہہ رہا میں انہوں نے اس پہ ایک ہنٹ دیا ہے ہاں انہوں نے ہنٹ دیا ہمیشہ گولی دیتے ہیں پھر استباد کی اندہ اب دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار جو پروفیشنل گروپ کے ہیں آپ زبیری صاحب جو اس وقت پی ٹی آئی کے اور جن کی آڈیو ویڈیو بھی ہے وہ کہتے ہیں وہ میرے سے کنٹیکٹ میں ہیں اور بھی جو جو ان کو سے شکوا کیا انہوں نے پاکستان بار کونسلل سے کہ آپ یہ جو کوئی معاملہ چاہ رہا ہے میرے ساتھ نہ ہیں چیمبر میں بیٹھیں یہاں یہ باتیں نہ کریں اور آپ کو بھی انٹروین کرنا چاہیے وہ چھاڑی باتیں ہیں آج بہت ساری باتیں چیف جیسرس نے کہی ہیں دیکھیں اوورال وہ بہت ایک کلیر کٹ جو ہے نا وہ ایک ابزرویشن دی ہے ناسی صاحب کو فل کورٹ کیسے نظر آ رہا ہے مجھے یہ پوچھ لینے دیں ان سے دیکھیں جو حسن رضا پاشا جو ہیں جو چیئرمن پاکستان بار کونسل کے ایگزیکٹیف کمیٹی کے چیئرمن ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ فل کورٹ نہیں بلا سکتے تو فل کورٹ میٹنگ کر لیں تو اس پر چیف جیسرس نے کہا تھا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم یہ آر کنسیڈرنگ دیکھیں یہ انہوں نے ایک میسیج دیا ملو لیکن اس کو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ وہ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا یہ بات میسیج کیا دیا اس کی آپ نے کوئی انوارمنٹ بنایا آپ نے جوڈیشن آرڈر کو ایک ایڈمیسٹریٹیو سائیڈ سے سیٹا سائیڈ کیا ڈسکارڈ کیا پھر آپ نے جس طرح سے آج ریماس یہ چیز یہ کام تھا آج آپ خاموشی سے کیس ایڈجن کرتے اور دو دن ڈیلیبریشن ہوتی انٹینشن جو ہے وہ یہاں بھی یہ ہے کہ جی پھر میں بھی نہیں دو دن آپ کیا کرتے اگر آپ یہ کریں گے اینڈ کا جواب پتھر آ رہا ہے میں قیوم صاحب بتا رہا ہوں قانون آئین اب ختم سپریم کورٹ سے میں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ قانون نوے دن کی باتیں اور بھی کانسیوشن میں بڑی بڑی پرویجن ہے ان کی املمیٹیشن مسنگ پرسن کا کیس ایک دن سپریم کورٹ نے لگایا ہے وہاں جو کچھ بلوستان میں ہو رہا ہے دیکھیں باسائل ہیں بہت سے ہیں پرویز مشرف کو انصاف فرام کیا جنرل پرویز مشرف کو بچارہ ایڈیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا اس کی اپیل نہیں سنی سپریم کورٹ نے ایک پرویین کو آپ املمیٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ ڈسکریشن ہے چیف منسٹر کی حالانکہ چیف منسٹر نے بھی پرویزلہ ہی نہیں کہا کہ مجھے زبردستی کہا گیا کہ اسمڈی ڈیزالو کرو وہ اتر مناللہ صاحب کے جو پوائنٹ ہیں میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ امران خان کی کال فیڈل گورنمنٹ حکومت نہیں آئے گی وہ پھر اور میں آپ کو بتاؤں کیا گرنٹی ہے سپریم کورٹ الیکشن جو ہے یہ فری انڈ فیر ہوں گے حصی میں جب اس طرح کی الیکشن آپ کرا رہے ہیں اور جو لوگ اس کی محالفت کر رہے ہیں اس کا جو بھی اس کا پھر جو بھی نتیجہ نکلے گا ذمہ داری بھی لیں گے دیکھیں وہ آپ آئین کو ہر طریقے سے چیزیں دیکھنے ہیں تو آپ نے بالکل ٹھیک ہے آپ کی انٹینشن ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہے الیکشن کرانے ہیں لیکن الیکشن کیا فری انڈ فیر ہوں گے پینامہ کے دنوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں اور آپ ہی کے پرگرام میں یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کے واسے پولیٹیکل کیسز کو اتنی امپورٹنس نہ دیا جائیں وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیجن آپس میں بیٹھ کے مذاکرات ہی نہیں کرتے ہیں جب ہی پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ اس کا نقصان سپریم کورٹ پہ ہوتا ہے جو بھی ججمنٹ آئے بہت بات ہے کہ وون ایڈی فور تھری میں آپ ہیئرنگ کر رہے ہیں اس کا کوئی اپیل ہی نہیں ہے آپ کو نقصان ہوگا ناسے صاحب مسلسل لیکھ بات کہہ رہے ہیں پی ٹی اے کو خوش ہونا بھی چاہیے خوش ہونا بھی چاہیے خوش اس وجہ سے میری گالتے میں نے بھی بولن دے ہو جناب میں بھی پروگرام چاہیے ہیں ناسے صاحب کی جو بات ہے وہ بلکل ٹھیک بات ہے مسلسل ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پولیٹیکل ٹھیکٹ کے اندر نہیں جانا چاہیے لیکن ناسے صاحب دیکھیں اس کے بعد چیف جیسیس بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ جو نوے آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کرتے نہیں ہیں مجھے ایک بات بتائیں اگر دونوں پارٹی ہیں فریق بیٹھ کے اس بات پر تیہ ہو جائیں کہ جی الیکشن آٹھ کے بجائے دوزار چوبیس میں کرانا چاہیے تو پھر یہ اپنے قانون نائن کو کہاں لے کے جائیں گے تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے نا ایک چھوٹی سی بات قیم صاحب پہلے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پٹیشن پہ پٹیشن پہ پٹیشن پہ پٹیشن پہ پٹیشن لے کے آتی جاری ہے اپنے سارے مسئلہ آپ سپریم کورٹ پہ لے کے آنا قیم صاحب بڑا واضح میں ریلسٹک بات کرتا ہوں پی ٹی آئی کا پھڑا ہے اسٹیبلشمنٹ سے وہ چاہ رہی تھی سپریم کورٹ آ گیا ہے کیرا پھڑا مطبع یہی کہ سائیفر کیا تھا وہ کہتے تھے سائیفر میں ہمیں نکالا نکالا کس سے وہ الزام لگا تھا اسٹیبلشمنٹ پہ کہ پیچھے سارا کوئی وہ چاہ رہے تھے جو بھی ہے وہ ان کا وہ چاہ رہے تھے آپ دیکھنے میں بات سنیں وہ چاہ رہے تھے سنیں میری بات تو سنیں وہ چاہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جریشری ہم نے سامنے آئے چیف جسٹس کی جو رماز ہیں جو پٹی آئی کی لیڈر سے کہ جی آرم فورسز کو ہم بلا کے پوچھیں گے اور یہ وہ بڑے خوشتے آئے سب سے زیادہ انہوں نے کہا یہ اصل اچیفمنٹ ہوئی ہے کہ جو ہولی کاؤز ہیں دونوں ان کو آگے ہم نے سامنے ہم نے کہا دیئے جیسے سمرتہ بندیال کو جانتے نہیں ہیں پھر جانتے وہ یہ ان کی خوش فہمی ہے میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی تو ان کو بڑے بچمن سے اور ان کی بڑے خلاف دوست ہیں اچھے سن کالیج چوہی نسار بھی اچھے سن کالیج بیسے اچھے سن کالیج نہیں یہی میں کروں کہ جذبات میں سسٹم ہی خرام کر دی ہے داسے ساہ اچھا اب آجئے کہ ایٹرنی جنرل فر پاکستان منصور اوان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تین گزارشات فاضل عدالت کے روبرو رکھنا چاہوں گا اور وہ تین گزارشات جو ہیں وہ ایک تو پہلے بات ہے کہ یہ جو اس خود نوٹس کا جو آرڈر ہے وہ تین کا ہے یا دو تین کا ہے یا چار تین کا ہے اس کو ذرا اس کے اوپر ذرا میں سیرے آسل بحث کرنا چاہوں گا ناسی صاحب آپ کو یاد ہے جب انہوں نے کہا کہ جی دو ججز نے ریکیوز کیا تو چیف جسیس نے کہا کون سے ججز کس نے ریکیوز کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہے نکالیں ذرا چوبیس تائی فر ناسی صاحب آپ پریزنٹ تھے آپ نے کیا خبر دی تھی میں نے انہوں نے چیف جسیس نے خود کہا تھا اسو اسو سی ایسو سی ایٹڈ دیمسیلز کہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے ہماری تو جتنی بھی انگریزی ہے ہمیں تو یہی سمجھ جائی تھی لیکن لیکن اب ریکیوز کی کچھ اور مانے ہوں گے اسو سی ایٹ کرنے کی اور مانی ہوں گے یہ بات تہہ ہے اس پر یہ تھا ضرور کہ چیف جسیس کو معاملہ ریفر بھی کر دیا گیا یہ ہے لیکن لیکن اسو سی ایٹ کا لفظ تو تھا تو کیا اس کے اندر دو جائی ساہبان کو نکالنے کی کوئی جو وہ ہے دیکھیں ایک ایک اور بھی چیزوں کو دیکھنے کے انگل ہے ایک انگل یہ بھی ہے جسیس بندیار صاحب ان کی لوگوں کی سمجھ میں ایک طبقے کہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فیڈل گورنمنٹ دی ان تین ججز نے شباز شریف وزیراعظم بنے اب وہ سمجھتے ہیں پنجاب جو ہے وہ تحریک انصاف بیلنسنگ ہونا چاہیے اور جو بھی ان کو سکسٹی تری ہے کہ ری رائٹ کر کے دے دیا نا پنجاب اس کو وہ دیا لیکن وہ نالڈا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جو پنجاب انہوں نے تین ججز سہبان نے عمران خان کے ہاتھ میں دیا تھا اس کا تو تیا پانچہ کر دیا اور اب اس کے بعد اسی پنجاب کے اندر الیکشن جو ہیں رہا جاتا نہ ایڈیو ویڈیو آتی نہ مسائل بنتے نہ یہ چیزیں آتی اصلی وجہ دیکھیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کا جو انہوں نے توڑی کیوں ہوا اسیمبلی ڈیزار وہ جو ڈسکریشن ہے صرف توڑی نہیں ہے اسیمبلی میں بھی نہیں موجود وہی میں کہا رہا ہوں کہ یہ سسٹم کے لیے سب سے بڑا جو اس وقت میں کہتا ہوں کہ اس کو سسٹم میں واپس لانے کے لیے آپ اس دیوے نامنظور کرتے ہیں پرائیمیسٹر اور پاکستان ڈیریل کر رہا ہے سسٹم یار خدا کے واسطے یار کچھ تو کچھ تو ہاتھ کر رہا ہے دیکھیں وہ نہ اسمبلی میں آتے ہیں تو یہ بات یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے نازی صاحب آپ کو سمجھ میں آتی ہے پروڈیکشن میں آپ لگے ہوئے کل آپ سے پتنے کیا کچھ کروالے اسے گارنٹی تو لیں کہ کل اگر اتنا بڑا کام ہم کروارے ہیں کوئی گارنٹی نہیں تو بھیر بیٹھے رہے ہیں مصری بیج کے بعد میں کہتے ہیں کہ وہ تو مکر جاتے ہیں چالیں نازی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت لمبی ہوگی آج کی سماعت ہی بہت لمبی تھی دیکھیں اس کو اگر میں پھر ایک دفعہ سے ریپ اپ کروں تو آج کی سماعت جو ہے اس میں پھر جیسے اس جمال مندخل جیسے گزشتہ روز جیسے اس امین الدین خان صاحب بینچ سے ریکیوز کر گئے تھے آج جو ہے انہوں نے پھر شکوا کیا کہ آرڈر لکھتے ہوئے مجھ سے کنسلٹ بھی نہیں کیا گیا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک طرف کیا کہہ رہے ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ آرڈر آف دی کورٹ نہیں آ رہا ہے اور یہ آرڈر آف دی کورٹ نہ آنا یہ ایک ٹرانسپرینسی ہے نا اور یہ انشور کرنی چیف جیسس پاکستان پھر اس کے بعد چیف جیسس پاکستان اگنی میں رہی اور میں ان کی اگنی میں اس وقت جنابی چیف جیسس اور اضافہ ہوا جب آپ نے جو باتیں عدالتی ریکارڈ کے اوپر آئیں بھی نہیں تھی اپنے اسی صفحے کے اس میں ریویو کے اندر لکھ کے آپ نے اور پھر پھول بھیج کے شرائط اس طور سے عبدالکویم صدیقی کو ایک ویس لائف سے اجازت دیجئے اللہ نکھے بات موسیقی